آپ ابھی کیوں رو رہے ہو؟ ابھی کیوں؟ بیمار ہے کون بیمار ہے؟ ابو ابو بیمار ہے تو اس میں رونی کی کیا بات ہے؟ میرا دل ہے ہاں؟ میرا دل ہے تو اس کو چٹ لے گا مٹھ ہوتی چاہتے ہیں کون آپ کا دل ہے؟ میں ابو آپ کے بابا آپ کے دل ہے؟ تو سب کے بابا اس کے دل ہوتے ہیں تو بابا تو بیمار ہوتے ہیں نا؟ میں سچا دل ہے سچا دل ہے؟ تو ٹیک ہو جائیں گے نا آپ اس طرح رو گی تو وہ ٹیک ہو جائیں گے آپ اس کو تکلیف نہیں دے سکتے نا تو پھر آپ رو گے جب آپ کے بابا کو پتہ تو آپ رو گے تو آپ کے بابا کو پتہ چلے گا تو اس کو تکلیف ہوگی نا اچھا میں آپ کال کر کے آپ کے بابا کو بتاتی ہوں وہ پھر خفا ہو جائیں گے پھر آپ چپ ہو جاؤ تو آپ کیوں رو گے یہ تو غلط بات ہے نا آپ رو گے تو ہاں مجھے پسند ہے کون تو بابا تو سب کو پسند ہوتے ہیں مجھے بھی میرے بابا پسند ہے مجھے سچ پسند ہوتے ہیں اچھا آپ رونا بند کرو رونا بند کرو شابش گوڈ بوئی ہو کہ بیڈ بوئی ہاں گوڈ بوئی تو گوڈ بوئی تو نہیں روتے آپ کے بابا جب آپ کو اس کو پتہ چلے گا کہ آپ رو رہے ہو تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی اس کو مجھے گا تو میں تو کروں گی اگر آپ چپ نہیں ہوگے تو میں تو کال کروں گی اچھا آپ خاموش ہو جاؤ آپ ابو کیلئے دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ بچوں کی دعا سنتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اب نیچے کرو ہاتھ نیچے کرو ہاتھ شابش ہاں بس اب رونا بند اگر آپ رو گے نا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا پھر ربے آپ کے ابو بھی ٹھیک نہیں ہوگے کیوں نہیں ٹھیک ہوگا اچھا پھر چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ شابش اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے ابو جلدی سے ہاں چلو بس گوڈ اب آپ کے ابو جلدی سے ٹھیک ہو جائے گے ٹھیک ہے بس چپ ہو جاؤ چپ چپ کیوں پھر آپ بیمار ہو جاؤگے پھر آپ بھی بیمار ہو جاؤگے پھر آپ کے ابو رو ہوں گے آپ کے لئے تو کیوں اگر آپ ابو کے لئے رو رہے ہو سا آپ کے ابو پھر آپ کے لئے رو گے نا نہیں رو گے رو گے آجا پھر چپ شابش جوڈ چپ کی آپ ہم لنج کے لئے جائیں گے ٹھیک ہے لنج بھی کریں گے لنچ کروں گے لنچ نہیں کرنا کیوں تو آپ کے ابو تو بیمار ہے اب دیکھے میں آپ کے ابو کو کال کروں گی نہیں آپ کے ابو کو میں کال کروں گی اور وہ آئیں گے اور اس کو تکلیف ہوگی میری ماں کو کال ماں کو کال تو کیوں آپ کے باما آپ کو نہیں پسند ہاں بھی پسا لے لیکن وہ بیمار لیکن لیکن